اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر سیدیل جوید آپ کے اپنے چینل ہومی پہتھک انفارمیشن میڈیسن میں آپ کو خوش ہوتے کہتے ہیں آج کی ہماری جو میڈیسن جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے ایپسی نیتھیم ایپسی نیتھیم جو میڈیسن ہے یہ کس کام کے لیے یوز ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے یہ کیسے بنتی ہے اس کی علامت کیا ہے اس کو ہم کیسے اور کس مریض کو دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے سب سے پیزلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس کام کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے یا کس کام کے لیے زیادہ یہ پہچانے جاتی ہے یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مرگی کے دوڑے ہو گئے اس کے بعد ہزیانی کیفیت ہو گئی شدید سرچکرانا اساب میں جھٹکے لگنا ہسٹیریا بچوں میں تشنج مطلب اب اس چیز کو اندارہ لگائیں کہ اسابی کمزوری جو انسان میں ہوتی ہے جسے انسان میں اسابی طور پہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں یہ اس کام کے لیے میڈسن یوز کی جاتی ہے تقریباً مرگی کے دوروں میں بھی تقریباً ہمارے اساب کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تشنج میں بھی ہمارے اساب کو مسئلہ ہوتا ہے ہسٹیریا کے دوروں میں بھی یہی مسئلہ بنتا ہے بے خوابی دماغی طور پہ کم ہو جانا اسابی جوش ہو جانا اساب کا راشا ہو جانا ایسے ہاتھ کا امپنا جسم کا امپنا ایسے راشا کی مطلب ہو جانا اس کے لیے کھمبی کے ذریلے اصلاعات جو ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے جو کھمبی ہوتی ہے اس کے جو ذریلے اصلاعات ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے اس کے لیے راشا میں اسابی بے چینی میں جٹکوں میں بچوں کی بے خوابی میں ہم کسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی علامات میں آئیتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو یہ ہم میڈسن دے سکتے ہیں انسان میں وہم خوفناک مناظر نظر آتے ہیں وہم ہو جاتا ہے انسان کو وہمی مریض بن جاتا ہے خوفناک مناظر خود سے سوچ لیتا ہے خود سے خوفناک مناظر جمع پر اندر لے جاتا ہے چوری کا جنون پیدا ہو جاتا ہے چوری کا جنون پیدا ہو جاتا ہے چیزیں دیکھنے کا چوری کا یاد دائت ختم ہونے لگ جاتی ہے انسان سوچتا ہے بار بار کیا تھا میرے زین میں بات تھی میں بھی بات کرنے لگا تھا اس کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کھایا ہے کیا پیا ہے یہاں تک کہ وہ زیادہ چیزیں بھولے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ چکر جس کے انسان پیچھے کو گرتا ہے چکر کے ساتھ جس میں انسان پیچھے کو گرتا ہے وہ بھی اسی کی علامت ہوتی ہے ساری اقسان پتلیوں کا پھلاو چیرہ نیلہ چیرہ پتھوں کے سشنجی حالت اس کے علاوہ سار کے پچھلے حصے میں درد جیلسی میں پکنا میں سر سب کچھ اسی کی نشانی ہے جبرے جامد ہو جاتے ہیں زبان کاٹنے لگتی ہے کامپنے لگتی ہے زبان سوجی ہوئی اور لمبی محسوس ہوتی ہے جس ویسے زبان کاٹی جاتی ہے اپنے ہی دانتوں میں زبان انسان کاٹنے لگ جاتا ہے اور وہ لمبی محسوس ہوتی ہے سوجی محسوس ہوتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے موں میں زبان موٹی ہے زبان بائر کنیکلی محسوس ہوتی ہے گلات جلسہ ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے جیسے کوئلوں کے ساتھ جلسہ ہوا ہے جیسے کوئی کوئلہ رکھا ہوا اندر مطلی آتی ہے ڈکار آتے ہیں بار بار ابگائی آتی ہے پیٹ کا اور کمر کا اپارہ سے گیس بھر گئی ہے ایسے کر کے بندہ جی بھی ڈکار لیتا ہے پیشاب کی مسلسل حاجت ہوتی ہے بار بار حاجت ہوتی ہے اور تیز اور بو کا تیز بو کا اس میں انصار پیشاب آتا ہے رنگت گہری زرد ہوتی ہے جنسی ازاج ہوتے ہیں اس میں بھی درد کے جیسے عجیب جیب سے برچی نما جیسے بلیڈ لگتا ہے جیسے برچیاں لگتی ہیں ویسے آپ کو اس میں درد کے محسوس ہوتے ہیں چھاتی پہ بوجھ رہتا ہے درد میں فالج کیسی کیفیت ہوتی ہے اس میں حرکت جو ہوتی ہے اس میں بار بار اس سے حرکت کرنے سے اس میں درد زیادہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم حرکت کرتے ہیں جیسے ہم پیشاب یورن کرنے جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں یورن جتنا آئے گا اتنا ہمیں درد زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہو تو اس کو الکوہل آٹی میشیا ہائیڈرو سینک ایسٹ سنا سکیورٹیا اس کے ساتھ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ بیسیکلی ایک میرگی کی یا پتھوں کی یا کمزوری کی یا راشا کی یا تشنج کی یا ہسٹیڈیا کی ایک ایسی چیزوں کی یہ میڈیسن ہے جو انسان کے پتھوں کو تعلق کرتی ہیں اس کی اگر خوراک میں آتے ہیں تو اس کی خوراک جو ہے پہلی اور چھٹی طاقت پہلی اور چھٹی طاقت اس کی خوراک میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اسی طرح اس میں جنسی کا بھی مسئلہ بنتا ہے جنسی طاقت کا مہواری کا ہیورتوں میں بن جاتا ہے اس میں زیادہ تارے جو ہوتا ہے وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ نظر آتے ہیں آج کے ہماری یہ میڈیسن تھی انشاءاللہ اگری میڈیسن جو ہے اس کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ